السلام علیکم ناظرین کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں بلکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے ناظرین ابھی پنجاب یونیورسٹی کی طرف سے ایک نیا نوٹیفکیشن آیا ہے جس طرح کہ آپ اپنی سکرین پہ بھی دیکھ سکتے ہیں اس کارنر پہ تو اس نوٹیفکیشن میں یہی ہے جو کہ ڈاکٹر محمد حالد ہان ریجسٹرار ہے جو جامعہ پنجاب کے ان کی طرف سے ہے وہ یہ ہے کہ تا یونیورسٹی آف دا پنجاب is waiting the decision of HEC یعنی higher education commission اسلام آباد کی طرف سے جو decision آنا ہے پنجاب یونیورسٹی اس کا wait کہہ رہی ہے جبکہ دوسری طرف بتاتا چلیں کہ دوسری طرف اگر exams کی بات کریں بی اے بی ایسی دو ہزار بیس کے جو online exams یا private exams کی اگر ہم بات کریں تو وہ exams جو ہیں وہ اس وقت cancel نہیں ہوئے ٹھیک ہے the online classes will be continue as such اور online جو classes ہیں وہ اسی طرح ہی continue ہوں گی جو رول کے مطابق ہے جس طرح سے آپ زون پہ اپنی کلاس لے رہے ہیں جس طرح سے آپ اپنے team پہ کلاس لے رہے ہیں microsoft team پہ اور جس جس software کے طرح آپ کلاس لے رہے ہیں اپنے teacher سے ویسے ہی ہوگی نہ تو بی اے بی ایسی کے papers cancel ہوئے ہیں جہاں تک بات ہے لاہور بورڈ کی تو بورڈ کی exams cancel ہوئے ہیں اس کا حتمی فیصلہ بھی یونیورسٹی تو نہیں کرے گی وہ تو بورڈ کی team کرے گی بورڈ کے بارے میں بھی میں آپ کو اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا فیل وقت پنجاب یونیورسٹی کا اہم نوٹیفکیشن جو آپ کے اس وقت بالکل سکرین کے سامنے چل بھی رہا ہے کہ the university of the پنجاب is waiting the decision of HEC اسلام آباد hence no exam has been cancelled the online classes will be continue as such اور یہ copy انہوں نے controller of examination director IT پی آر او اور secretary to vice chancellor اور staff officer to the vice chancellor کو بیجی ہے جو کہ ریجسٹرار نے ابھی لانچ کی ہے تو جس کی copy سب سے پہلے ہمارا چینل آپ کو دکھا رہا ہے تو یہ ہے کہ آپ احمیرزا علی بیگ کو subscribe کرتے رہیں تاکہ آپ کو official اور real معلومات ملتی رہے آپ سب کے تعاون کا بہت شکریہ اللہ حافظ اللہ نگے بان